دوستو مڈیپور کی سڑکوں پر وہ ہوا ہے جس کی تصویریں اگر آپ دیکھیں گے تو ماتھا پکڑ لیں گے بڑی شرمسار کر دینے والی تصویریں ہیں اور یہ اپمان ہے کھلے طور سے پتھان منتری نرندر مودی کا اور گری منتری امیشہ کا لیکن یہ اپمان کرنے والے کون ہیں تصویریں شیئر کرنے والے دعویٰ کر رہی ہیں کہ میتائی سماج کے لوگ ہیں میتائی سماج یعنی ہندو بہل آبادی والا سماج کوکی اور میزوں سے جن کی جنگ لڑ چل رہی ہے گری ایود چل رہا ہے کوکی اور میزوں کون ہیں عیسائی ہیں آدیواسی ہیں اور میتائی سماج مانا جاتا ہے کہ بی جے پی کا ووٹر ہے وہی آج پتھان منتری مودی اور امیشہ صاحب کی پتلے کے ساتھ وہ کر رہا ہے کہ جسے مطلب کوئی اپنے پریوار کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا ہے اتنی شرمناک حرکتیں ہیں عورتیں آدمی میتائی سماج کے بتایا جا رہے ہیں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کس کس طریقے سے اپمان جنگ حرکتیں ان کے پتلوں کے ساتھ کی جا رہی ہیں ٹرائبل آرمی نے اس ویڈیو کو شیئر کیا لکھا میتائی سمودائے کے لوگوں دوارہ پی ایم مودی اور گری منتری امیشہ کے پتلے کے ساتھ جس پرکار سے بہت آپتی جنگ درویہار کیا گیا ہے اگر اس پرکار سے کوکی جن جاتی کے لوگوں دوارہ کیا گیا ہوتا تو اب تک انہیں غدار گھوشد کر کے جیل میں ڈال دیا گیا ہوتا انہوں نے اس شبد کا استعمال کیوں کیا کہ اگر یہ کوکی اور میزو کرتے تو غدار کہتے کیونکہ کوکی اور میزو مانا جاتا ہے جب بی جے پی کے ووٹرس نہیں ہیں اب ان کی پارٹی نکل سمرتھن میں لے لیا دو ودھائکوں کی پارٹی ہے کوکی لیکن کیا فائدہ خیر اپنا پتی روت تو جتایا تو وہ میتائی بی جے پی کے ووٹرم مانے جاتے ہیں میتائی لوگوں نے یہ سب کیا ہے اس لیے انہیں غدار کوئی نہیں کہے گا اس بات کی آپ کیفیت کو سمجھیں جو بھی بھاچپا کا ووٹر ہوگا غلط ہوگا اسے کوئی کچھ نہیں کہے گا جہاں وہ ووٹر جو بی جے پی کو ووٹر نہیں کرتا ہے خاص طور سے مانا جاتا ہے مسلمان نہیں کرتے ہیں تو انہیں سیدھا غدار اے وطن پاکستانی نہ جانی کیا کہہ دیا جبکہ ان سے ازادہ وفادار کوئی نہیں ہے پانچ وقت زمین کو سجدہ کرتے ہیں کبھی انہوں نے ہتیار نہیں اٹھائے کبھی انہوں نے ریلیاں ہتیاروں والی نہیں نکالی ہیں نہ کبھی کسی کو مانے نرسنگھار کرنے کا کوئی اعلان کیا دلی کی کسی سڑک پر کھڑے ہو کر نہ ہی کچھ کہا کہ یہ مندر بند کر دو وہ مندر بند کر دو وہ اپنا کام کر رہے ہیں اپنے حساب سے اپنا چھوٹا چھوٹا کام جو کاروبار ہے لیکن یہ میتہ ہی سماج ہے یہ تو بی جے پی کا کور ووٹر منا جاتا ہے یہ ایسا کیوں کر رہا ہے آخر کار یہ نوبت کیوں آن پڑی ہمیں اس کی وستط جانکاری تو نہیں پتہ چلی لیکن ڈی ڈینیل ہاؤکیپ نے اسے اوریجنالی شیئر کیا تھا جو ٹرائبل آرمی نے جسے ریٹویٹ کیا ویڈیو کو اور جو ہے انہوں نے لکھا تھا انڈیا موسی ان کنڈم دا سیکشوال جوکس اور ناور پی ایم موڈی ایفی جی اینڈ ایم ایم ایشاہ ایفی جی بائی دا میتہ ای کمیٹی کہ انڈیا کے لوگوں کو پوری طریقے سے بھرسنا کرنی چاہیے جس طریقے سے یہ جوکس بنایا جا رہے ہیں لینگے کا دھار پر یا شیکشوالی پی ایم موڈی اور ایم ایشاہ کے خلاف ان کے پتلوں کو لے کر اس سب کا ویروت کرنا چاہیے لوگوں کو اور ڈی ڈینیل نے اسے ٹی ڈینیل نے شیئر کیا تھا اسٹوئنٹ ہے تو اب یہ نریش بالیاں صاحب نے بھی ایک خبر شیئر کری مہنی پور کے کہ مہنی پور میں فوجیوں سے آئی کارڈ مانگ رہی ہیں مہتہ ہی مہلائیں ملٹری پولیس کے کافلے کو روک لیا مہتہ ہی مہلائیں آخر کس طریقے سے حقوق رکھتی ہیں کیا اختیار ہے انہیں کوئی روکنے والی پولیس نہیں ہے بی جی پی کے مکہ منتری این بی رین سنگھ کیا ان کی سرکار اور ان کی پولیس فلوپ ہو گئی ہے لوگ تو کہہ رہے ہیں فلوپ ہی ہے طب یہ تو صورتحال ہے مہنی پور میں کہ آرمی کے لوگوں سے ہمارے جوانوں سے مہتہ ہی مہلائیں آئی کارڈ مانگیں گی یہ تو کشمیر سے بھی بتر حالات ہیں اب کوئی نہیں کہہ رہا ہے انہیں کچھ بھی وہ کہاں گئے ہیں وہ جو نکل آتے ہیں برسات میں وہ جو بہت ٹٹر آتے ہیں یہاں چپ ہیں موں میں کیا ڈالا ہے دہی ڈالا ہے نا کیا ڈالا ہے نریش لکھتے ہیں نریش بالیان ودھائک ہیں ہم آدمی پارٹی کے کہ مہنی پور میں آرمی اور سی آر پی ایف کے جوانوں سے انبیرین سنگ کے سمودائے کے گرگے اب انہوں نے مکہ منتری کے سمودائے سے جوڑ دیا میتہ ہی سماج کو کہ وہ بھی میتہ ہی ہیں اس لیے ان کے سمودائے کے گرگے آئی ڈی جارج کر رہے ہیں سینہ سے سی آر پی ایف سے سینٹر ریزر پولیس فور سے اور انہیں واپس لوٹ آ رہے ہیں چوبیس گھنٹے میں دس لوگ مارے گئے ہیں آخر بیجے پی کیوں منی پور کے لوگوں کو تھڑپا تھڑپا کر مار رہی ہے دیش میں آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا نجیش بھالیان یہ عروب لگاتے ہیں ڈلی کے جو ودھائک ہیں عام آدمی پارٹی یہ ایک اور تصویر آئی وہ مجھے بہت پچھلیت کر گئی کہ صرف ہندو مسلم یاد کوکی میتہ ہی نہیں اسم رائیفل اور منی پور پولیس بھی ستر سالوں میں پہلی بار آپس میں لڑ لئی یہ کل تصویر آئی تھی جہاں پر منی پور کی پولیس جو بیجے پی سرکار کے اندر آتی ہے انڈر آتی ہے اور یہ جو ہماری سینہ ہے اسم رائیفلز یہ جو کیوں سرکار کے اندر آتی ہیں دونوں بیجے پی سرکار ہیں یہ آپس میں علج رہے ہیں اور راستہ روکے کھڑے آگے نہیں جانے دے رہے ہیں یہ تصویریں کل کی ہیں پندرہ آگست کو لال کلے کی پراشیر سے اسی امروز کال کی جہنتی منائی جائے گی اور کہا جائے گا سب چنگ آسی حالات خراب ہیں منی پور میں اور اسی لیے اب راہل گاندی جو واپس سنسط پہنچے ہیں اور پردان منطری کو بولنا پڑے گا اگر شواست پستا مانا جا رہا ہے کہ بہت لوگ سبھاں میں بھی پارہ ہائے جائے گا فلال ہم سب کی دعا ہے کہ منی پور میں نو میں میوات میں سب حالات ٹھیک ہو جائیں اور جو اس ملک کو دنگے اور ہنسا کی آگ میں رکلنا چاہتے ہیں وہ اپنے خاندانوں سمیت برباد ہو جائیں تاکہ ان کے ہاں سے پھر کوئی اور اس طریقے کا منصوبہ نہ کر سکے جائیں